آج کی اس ویڈیو میں ہم سلک پینٹس کا یوز کرتے ہوئے اورگینزہ کو پینٹ کریں گے یہاں پہ چھوٹا سا پوٹیپ میں نے بنایا ہے اورگینزہ فیبرک کے اوپر سلک پینٹس کا یوز کرتے ہوئے اور ساتھ میں لڈ کا استعمال بھی کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج یہاں پہ میں نے ایک اورگینزہ فیبرک لیا ہے پیچزہ کلر ہے لائٹ پینگ پینٹس کلر جس کے اوپر ہم پینٹ کریں گے پینٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے میں نے اس سے جو ہے وہ ایک فریم میں اٹیچ کر دیا ہے اس کے نیچے جو آپ وائٹ وائٹ دیکھ رہے ہیں وہ میں نے ایک پیپر رکھا ہے تاکہ ہمارا جو پینٹ ہے وہ نیچے نہیں لگے تو چلتے ہیں پینٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں پینٹ کو سٹارٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم آؤٹلائن کریں گے گھٹے سے جسے لیڈ بھی بولتے ہیں اور آج کل تو لیڈ بہت ہی کئی طرح کی وائٹی میں مارکٹ میں اویلیبل ہے ایک مہندی کی کون کی طرح بھی مل جاتے ہیں آپ کو جو بھی گھٹا ایزی لے ملے آپ لوگ وہ لے کے پینٹ کر سکتے ہو جو بھی آپ کا ڈیزائن ہے پیٹران ہے جو ایسا بھی آپ بنانا چاہتے ہو سب سے پہلے ہم اسے ڈرو کر لیں گے فیبرک پہ سیم ایس ایس ویسے ہی اس کے بعد میں یہاں پہ سیٹا سلک کلرز یوز کر رہی ہوں جو کہ یہاں پہ سلور کلر ہم اپلائی کریں گے اور اپلائی کرنے کے لئے یہاں پہ میں فلیٹ پریش یوز کروں گی اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم پینٹ ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کریں گے پینٹ کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اچھے سے جو ہے وہ پینٹ کو پینٹ کی ڈبی کو ہم شیک کر لیں گے تاکہ جو پینٹ سلک کف ہے پینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے تو وہ اکثر جو ہے وہ اندر سے نیچے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ وارٹری سا اوپر میٹیریل رہ جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اچھے سے اس سے پہلے شیک کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمیں اگزیکٹ اپنا جو صحیح والا کلر ہے جو صحیح شیئڈ ہے وہ مل جائے تو بالکل اچھے سے شیک کرنے کے بعد ہم اس میں کسی قسم کی کوئی پانی یا انکلیوڈ نہیں کرنا آپ نے یہ ڈائریکٹلی ہی اپلائی کرنا ہے اسیم ویسے ہی آپ اسی ڈبی میں سے لیتے جائیں اور فیبرک کے اوپر اپلائی کریں کسی قسم کی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے ہاں پینٹ کرتے ہوئے تھوڑا سے احتیاط کرنا ہے کہ ہماری باؤنڈری لائن جو ہم نے ڈرو کی ہے اس کے بعد اس کے باہر پینٹ نہ آئے تو باؤنڈری لائن ڈرو کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ پینٹ جو ہے وہ باؤنڈری لائن سے باہر نہ آئے کیوں بیکاوز یہ تھوڑا لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے تو یہ پھیلتا ہوا جو ہے وہ باہر کے ایریا میں جاتا ہے تو پہلے آؤٹلائن کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو پینٹ ہے وہ وہیں پہ رک جائے وہاں سے باہر نہیں نکلے تو ایک طریقے سے آؤٹلائن کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہاں اگر آپ لوگ بہت زیادہ رینڈم ورک کر رہے ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پہلے آؤٹلائن کرنے کی وجہ یہاں پہ آپ کو لیڈ کئی طرح سے مل جاتے ہیں اگر آپ لوگ گولڈن کا ٹچ نہیں دینا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو لیڈ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی مل جائے گا جس سے جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا کہ کوئی آؤٹلائن بھی کی بھی ہے تو وہ ہمارا پینٹ وہیں پہ سٹک ہو جائے گا اور وہ آگے نہیں جائے گا تو آپ لوگ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ لیڈ کا ہی بھی یوز کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے گولڈن کا ٹچ دینا تھا تو اس وجہ سے میں گولڈن کر رہی ہوں مزید اندر ڈیٹیلنگ بھی میں نے تھوڑی سی ایڈ کر دی ہے گولڈن کلر کا ہی یوز کرتے ہوئے اتنے موٹف کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو الگ طرح کے ایک شائن ہے بہت ہی لائٹ سا کلر شو ہو رہا ہے اور اس فیبرک کے اوپر بہت پیارا لگ رہا تھا یہ بھی اگزیکٹلی شیڈ شاید آپ لوگوں کو شو نہ ہو رہا ہوں بہت باریک فیبرک ہے اور وہ فریم میں اٹیچ کیا ہو ہے اور نیچے میں نے شیٹ رکھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے وائٹ لگ رہا ہے تو کمپریٹ ویڈیو دیکھیں بلکل لاسٹ میں آپ کو ایک کا اگزیکٹ شیڈ شو ہو گا یہاں پہ میں نے بہت ہی چھوٹا سا پیٹرن بنایا ہے صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے سکھانے کے لیے تو یہاں پہ جو ہے وہ سائٹ پہ میں نے چھوٹی چھوٹی سی لیوز کا پیٹرن بنا دی ہے اور اب ہم ان لیوز کو پینٹ کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں میں نے لیوز کو پینٹ کرنے کے لیے لیوز میں بلکل نیچے سے سٹارٹ کیا ہے اور اسے بعد میں اوپر کی طرف لے کے گئی ہوں کیونکہ سلک فیبرک سلک پینٹ جو ہے وہ پھیلتا بہت ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہم نیچے سے سٹارٹ کریں گے تاکہ نیچے سے ہماری ایک ڈارک لکھ آئے اور اگر لائٹ ہونا بھی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اوپر کی جرف جو ہے وہ ہمارا ایک لائٹ چیڑ بن جائے سیم سٹیپس کو فولو کرتے ہوئے ہم اپنا پیٹرن کمپلیٹ کر لیں گے اس کے علاوہ فینشنگ کے لیے میں نے لیوز میں بھی تھوڑی سی لائننگ ڈرو کر دی ہے لیٹ کا ہی یوز کرتے ہوئے اور آپ لوگ چاہے تو جیسا مرضی ڈیزائن آپ لوگ بھی ایزیلی اپنے فیبرک پہ بنا سکتے ہو اور سلک پینٹس کا یوز کرتے ہوئے بس آپ نے اسے شیک کرنا ہے لازمی بوٹل کو اس کے بعد ڈائریکٹلی اپلائے کرنا ہے کسی قسم کی کوئی وارٹر یا کوئی اور لکورٹ جو ہے وہ ایڈ نہیں کرنا سلک پینٹس ڈائریکٹلی ہی اپلائے ہوتے ہیں اپلائے کرنے کے بعد اسے آئرن لازمی کر لینا ہے سیٹا سلک کے کلرز کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو انسٹرکشنز میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اسے آئرن کرنا ہے پرمننٹ کرنے کے لیے تو بہت ہی جو ہے وہ ہلکی سی ہم اس طریقے کو گرم کریں گے ہلکا سا اور اس کے بعد ہم فیبرک کو بلکل یہ ویسے بھی سلک اور گینزا فیبرک بہت لائٹ پہ ہی اس طریقے ہوتے ہیں تو ہم اسے اپوزٹ سائٹ سے جو ہے وہ بلکل ہلکی سی ہیٹ دے دیں گے تو اس طریقے سے ہمارا جو پینٹ ہے وہ مزید پرمننٹ ہو جائے گا اور وہ بلکل بھی غراب نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے علاوہ اپنے فیملی اور فرینڈز میں لازمی شیئر کریے گا جنہیں بھی آرٹ میں انٹرسٹ ہو جو آرٹ کا سٹوڈنٹ ہو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آرٹ سیکھنا چاہتا ہو یہاں پہ کمپلیٹ لک آپ کے سامنے ہیں بہت ہی مطلب پیارا لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں گرین کلر بھی تھوڑا سا لائٹ شیئڈ اب شو ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پیٹرن پیچ پنک پہ بہت پیارا لگ رہا ہے آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے آپ لوگوں کو کیسا لگا اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اوکے جی اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا